بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ جیسے وہ آیت تین دفاع چکی تھی یہ توحیم اتباری وہ بنیادی طریقہ کیا تھا قرآن کی تلاوت قرآن اس مقلاتیس کے معنی تھا کہ جس جس کی اندر جس کی روح بیدار ہے اس کو کھینچ لے گا یہ ہے آپ کا آلہ دعوت اب آپ کے پاس وہ آگئے یہ سلیم الفطر کسی درجہ میں سلام جن کی زیادہ سلیم الفطر اور زیادہ جو ہے وہ فرنا لے کچھ کچھ ہونا سا مصر لگا پھر کچھ اور وقت لگا کچھ اور وقت لگا تو بارہ برس میں مکہ کی جو ہے وہ ہانڈی کے اندر پوری طرح بلو کر نکال دیا اور جو نکالا پھر ان کی تربیت ان کی تعلیم اسی کتاب سے حکمت قرآن پر بیش کرنا ہے سارا پروسس تربیت بھی قرآن سے تذکیہ بھی قرآن سے دعوت بھی قرآن سے تذکیر بھی قرآن سے تبشیر بھی قرآن سے اندار بھی قرآن سے تذکیر اندار تبشیر اس سے دعوت ہو گئی اور شفاہ اللہ معافی صدور دل کے اندر کے جو روح ہیں ان کا علاج یہ ہے یہ دل کا روح ہے دنیا کی محبت مال کی محبت مال کی محبت سب کیا ہے ہاتھی کے پاہوں میں سب کے پاہ دنیا کی محبت یہ قرآن نکال دیتا ہے وہی ہے جس نے بھیجا اٹھایا امیین میں سے ایک رسول انہی میں سے یتنو علیہم آیاتی ان کو پھرکت سناتا ہے اللہ کی آیات یہ وہ مقلاقیس ویہلی محمد کتاب اور حکمہ ان کو تعلیم دے رہا ہے کتاب اور حکمت کی ویہلی محمد کتاب انہوں تسکیہ کر رہا ہے کر آیات کے ذریعے سے غلط نظریات ختم ہوئے غلط نظریات ختم ہوئے ان غلط نظریات پر جن ہمارے اعمال کی بنیاد تھی ہر عمل کے پیسے کوئی نظریہ ہے کوئی ویلیو ہے جو آپ کے ذہن میں ہے جس کے تحت آپ کو بھاگ دوڑ کر رہے کوئی عمل کر رہے ہیں ہوگا قرآن میں ویلیو آپ کی صحیح کر دی تو گویا کہ اب یہ برے عمال بری عادات یہ جیسے پت جھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں خود ہی جھڑ جائیں گے کیسے رہیں گے اندر سے جدائی نہیں مل رہی اندر تو جھڑ ختم ہو گئی ان کی یہ ہے تذکیہ اور پھر تعالیم کتاب و حکمت اب انہیں سکھاؤ آکام دو اور بڑی گہری بصیرت مالی باتیں بھی سکھاؤ وہ سب کے لیے نہیں ہے اس کو وہ کہتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں عربی مداری اب یہ شعبہ تخصص حاج کو تحسن کہ تم ہو گئے اب تخصص کرو یہ اصل میں تعلیم حکمت جو ہے یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم کا اور تنبیر کا شعبہ تخصص ہے یہ سب کے بس کا روگ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کسی کیسے کوئی صلاحیت دیتا ہے وحکانو من قبل رفی دلال مبین اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھڑی گمراہی میں تھے وآخرین منہم اور محمد کو بھیجا ہے اللہ نے صرف امیین کے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی جو ہے تو انہی میں سے پوٹینشلی لمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے حضور سے ان کے بارے میں پوچھا گیا حضور نے مسلس میں بیٹھے ہوئے سے سلمان فارسی ان کے کندے پر ہاتھ رکھا فرمایا حکمت اگر سرعیہ پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی شخص اسے لے آئے گا اور کم سے کم یہ کہ تمام جو حنفی مسلمان علماء وہ سمجھتے ہیں کہ اس حضور کی حدیث کا مستعب امام ابو حنیفہ ہے رحمت اللہ علیہ وآخرین اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرانی قوم جو ہے بحثیت مجموعی بہت سہیر فتیر فلاسفر ایک سے ایک بڑھ کر متقلم سارے کے سارے ایرانی ہیں یہ ساری چیزیں ان کے ہاں فلسفہ منتق دو چیزیں بھی گھٹی میں تین مراکز رہے ہیں دنیا میں فلسفہ منتق کے ہندوستان ایران یونان تین نمبر دو پہ جرمنی آ جائے گا اس لیے کہ وہ بھی ایرینز ہیں یہ ایرینز ہیں یہ حام کی نسل ہے میری تحقیق کے مطابق اللہ تعالی نے سام کی نسل کو چن لیا نبوت کے لیے حام کی نسل کو چن لیا حکمت کے لیے یہ میری رائے ہیں یہ صرف میرے سٹریخ تھوٹس ہیں یہ کوئی یوں نہ سمجھئے لیکن باراگ میں آپ آخری جو چیزیں بھی میرے پاس ہیں وہ بھی میں آپ کو اس دورہ ترجمہ قرآن میں دے رہا ہوں میرے نظر کی اس آیت کی صحیح تعبیم کیا ہے کہ ایک نیوکلیس جیسے ایک سٹرکچر آف ایٹم ہے ایک نیوکلیس ہے اس میں پروٹونز ہوتے ہیں اور بھی بڑی بلائے ہوتی ہیں اب تو ایک سے ایک نکلی آ رہی ہیں جب ہم نے صرف پڑی تھی تب یہ تھا کہ ایک نیوکلیس ہے اس میں پروٹونز ہے پوزنٹیو چارج ہے اور پھر یہ ادھر جو ہیں الیکٹران سال رہے ہیں دائرے میں بڑا ایٹم جو ہے وہ بہت سے دائروں میں تو نیوکلیس ہے اس امت کا امی جیم بنو اسماعیم اور ان کے تابع اہل عرب مشرقیم یہ نیوکلیس پھر سب سے پہلے ایرانی آ گئے پہلا جو ہے الیکٹران ایرانیوں کا ہے پھر رومی آ گئے کچھ آ گئے ادھر سے کچھ کبتی آ گئے ایجپشنز ادھر سے آ گئے آپ بڑھے تو ہندی آ گئے سندھی آ گئے پہلے سندھی آ گئے پھر سندھی آ گئے یہ سب ہیں اب مختلف دائرے یہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن یوکلیس امی جیم اور باقی سب آخرین امی جیم میں سے چوٹے خود حضورت ہے لہذا ان پر اطمام حجد آخری درجہ میں ہو گئی لہذا ان کے لئے کوئی رعایت نہیں تھی اگر ایمان نہیں لائیں گے تو قتل کر دیے جائیں یہ سورہ توبہ میں ہم پڑ چکے آخرین کے لئے رعایت یہ ہے کہ چاہیں تو اسلام لائیں چاہیں تو نہ لائیں یہودی رہیں عیسائی رہیں کوئی رہیں مجوسی رہیں ہندو رہیں سکھ رہیں پارسی رہیں جو چاہیں رہیں لیکن نظام اسلام کا ہوگا غربہ اللہ کا ہوگا دین ہم قائم کریں گے تم رہو اپنی طور پر جو ہندو رہو جو چاہو رہو یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ کا فضل ہے اس فضل کے بڑے درجے ہیں سورہ بنی سلائی میں آیت پڑھی اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا حضور سے صداق ہے سب سے بڑا فضل سب سے بڑا فضل سب سے بڑا فضل اس پوری کائنات میں محمد رسول اللہ پر ہوا اگرچہ ان کا فضل کس طور سے ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے ماریں پڑھی ہیں پتھاؤ ہوا ہے خون کے دھارے چھوٹے ہیں اللہ کا فضل جو ہے دنیا میں وہ ناز و نام نہیں ہے عیش نہیں ہے آرام نہیں ہے جس میں سب سے بڑا فضل تھا اسے یتیم پیدا کیا پاستیومس پیدا بھی ہوا ہے باپ کی فوت ہونے کے بعد دلکل مفلس خلاش وہ تو بادائی حلیبہ کو کوئی اور بچہ ملا نہیں تھا تو قرآن فال بنا میں من دیوانہ زردن ہو گیا معاملہ ورنہ لوگ جاتے تھے ہچے کھاتے پیتے گھرانوں کی بچے لیتے تھے یتیم کو کون لے جائے گا یہ لئے وہ یتیم پھر کیا بنا دنیا یتیم پھر جو کچھ ہوا ہے سخت آپ کا جو نوجوانی کا جور ہے سخت مشقت مزدوری آپ کہتے ہیں میں قریش کی بھیڑے بکریاں چند ٹکوں کی مزدوری پچرائے کرتا تھا قراریت جنہم و دیناتی قراریت ترکے کیسے بہرحال یہ دنیا کے معاملہ اور ہے فرمایا وَعَقَلِدَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمِ ذَلَكَ فَضْلُ اللَّهِ یہ میں بیان کر رہا تھا فضل کبیر بلکہ فضل اکبر ہوا حضور پر پھر جو بھی محمد کے دامن سے وابستہ ہو گیا بہت بہت فضل ہے چاہے اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پر یہ فضل دے دیا ہے ہم اس فضلیلت کا قدر لنکریں اور وہ پھر راندہ درگاہ حق ہو جائیں وہ دوسری باتیں اللہ نے تو دیا بَلِ اللَّهُ يَمُلْنُوا عَدَيْكُمْ عَنْحَدَاكُمْ لِلْإِمَانُ تمہیں اس راستے پر لال بھی آئے اللہ کے بندوں تمہیں پیدا کیا تمہیں پیدا ہوتے کال میں اعزان سنیئے اور دوسرے کال میں اقامت سنیئے اس سے اسے بڑا فضل کیا ہوگا یا کہ تم نے اس کے ناقدری کی تو یہ دوسرا بات ہے لیکن یہ کہ اب یہ جو پروسس تھا جو محمد رسول اللہ کا عالی انقلاب تھا قرآن اب محمد تو جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ پروسس آگے کون جاری رکھے گا نبی تو کوئی آ رہا ہے آ رہا نہیں لہذا حضور نے کہا خطبہ حضرت المناب میں قد ترکتو فیکم مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ اَوْ اِرْتَسُمْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا عَبَدَا كِتَابُ اللَّهِ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ محمد کے قائم مقام ہے یہ قرآن یہ عصائِ موسیٰ سے سو بنا بڑا موجزہ ہے عصائِ موسیٰ صرف موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو موجزہ تھا بعد میں تو وہ لٹھی آگی لٹھی آیا اور کیا ہے پڑھا ہوگا کسی ٹرنگ کے اندر شاید ہو ابھی جیسے کہ کہتے ہیں یہوڈی ہے ہے ناٹھی ہے اب وہ ساکھ تو جی بنے گا کسی کے لیے یہ موجزہ ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں آ سکتا ہے بشرت ہے کہ اس کا حق پہچانے اس کا حق ادا کرے اس کی قدر و قیمت کو جانے اَفَ بِحَادَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْحِدُونَ وَتَجَعْلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ اس کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے یہ مدہمت ہے دنیا بھر کی زبانے سیکھ لو دنیا بھر کی غلوم سیکھ لو اتنی عربی نہیں کہ قرآنِ وجید کو براہ راست سمجھ سکھو اور اگر یہ قرآن تمہیں پوزیس کر لے گا تو خدا کی قطم خطر کہتا ہوں کہ کسی اور کام میں دل ہی لگے گا یہ کیا کام ہے گز 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 کر کے تنخواہ ہو گئی تیسے دار چالیس دار پچاس دار تنخواہ لے کے آگئے وہ سی ہے were you creative for that ابراہیم بن ندم کا آپ نے سنا ہوگا نام پادشاہ سے کسی علاقے کے شکار پر گئے ہوئے تھے تو وہاں کئی آواز انہیں سنائی دی کسی فرشتے کے چیئے یا یہ کہ خود ان کے اپنے دل کی آواز تھی یا ابراہیم اے ابراہیم سوچو کیا اس کام کے لئے تمہیں پیدا کیا گیا تھا کیا تم اس کام کے لئے پیدا کیا گئے تھے اور تمہیں اس کام کا حکم ہوا تھا شکارکہ ہو جائے بس وہی سے کائب پلٹ ہوئی تو سوچنے کی بات ہے اب ترتیب بتا رہا تھا حاصل میں ورنہ بات لمبی ہو جائے گی کہ اب یہ قرآن کے بارے میں تمہارا طرز عمل کیا ہوگا تصویر دکھائی جا رہی ہے پھر سابق عمد کی انہیں بھی ہم نے دیتی کتاب تورات مثال لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے اور حمل میں خاص ایک بات ہے ہم مال کسے کہتے ہیں بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہم مال اسے کہتے ہیں عصر اور حمل میں میں نے فرق بتایا تھا آپ کو سورہ بقرہ جب پڑھ رہے تھے آخری تھا کہ عصر وہ بوجھا جس کی بھی چنسہ دب کر رہ جائے چل نہ سکے عصر ہے اور حمل وہ ہے جس کو لے کر چل سکے اب عورت کا بھی حمل ہوتا وہ لے کر چلتی ہے بہرحال جب ایڈوانس پریننسی ہوتی دکھ تو ہے تکلیف ہے واحدا نالا واحدی تو ہے چل سکتی ہے اس کی طرح حمال ہے وہ لے جا رہا ہے تو حمیل توراتا یہ اللہ تعالی جس کو کتاب دیتا ہے حامل بناتا ہے اس کے ذمہ سے پہنچاؤ لَتُمَيِّنُنَّهُ تمہارا فردیں اسے واضح کرو اسے عام کرو یا اہل القرآن حضور نے فرمایا ہے قرآن والوں لَا تَتَوَسْتُ الْقُرْآن قرآن کو ستخیہ نہ بنا لینا ایک ذہنی سہارہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے چہلیس من سونا ہم نے لگا دیا ہے اس قرآن کو تاروں سے لکھنے پر معلوم ہے آپ کو لکھا ہوا ہے ہمارے ہاں ایوبی دور کی یادگار ہے لاحول میں جو اسمبلی چیمبر کے باہر جو ہے چاہیے دیکھیں میں نے تو آٹھوں نہیں دیکھا مجھے تو یہ قرآن بہت اچھا لگتا اپنا جامع جم سے یہ میرا جامع صفحات اچھا ہے بشرت ہے کہ اس قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق وہ ذہنی اور قلبی اور روحانی بہرحال قرآن مجید کی حابل بنائے گئے تھے اس لیے کہ غوروں تک پہچھاؤ سملم یحملوہا انہوں نے نہیں اٹھایا کمسل الحمار ان گدھوں کے معنی میں یحملو اسفارہ جو کتابوں کا بوجھ انہوں نے اٹھائے پھر رہا نکال مات فلاتنی بھی لکھ دیجئے آپ انسائیٹ میں پیڈیا برچاری کا پورا رکھ دے گا دیکھو کیا فائدہ اسے مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذْسَبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ بِسَالُ اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا بے سا بہت بری ہے اب یہ جھٹلانا میں پہلے واضح کر چکا ہوں سورہ واقعہ پرچے ہوئے یہ جھٹلانا ہے یہ ہمارا قرآن کو جھٹلا رہے ہیں ہم اپنے عمل سے اس سے آپ نے پوچھے گا آپ قرآن کو اللہ کا کتاب مانجی ہم میں مانتا ہوں آپ نے کہا بھی پڑھا ہوں آپ ساتھ سمندر کا سفر پار کر کے یہاں ایم بی اے کرنے تشریف لے آئے ہیں امریکہ میں ایم بی اے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی جنت کی کوئی سیٹھ ہے کیا ہے قرآن آپ نے نہیں پڑھا تو کیسا ہی بان ہے آپ کا قرآن پر کیا جواب دیں تقزیم کر رہے ہیں اپنے عمل سے اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی تو ہدایت نہیں دیتا اللہ کی ہدایت ایسی گھٹیا شہ تو نہیں ہے اتنی حقیر شہ تو نہیں ہے اب جیسے چار آیتیں یہ یہاں پر بھی چار چار جماعتین کی تقسیم ہیں چار آیتیں پوری ہو گئی تھی حضور کی بے سب دو ہو گئی ہے امیین نیوکلیس ہیں آخرین سب الیکٹرانز ہیں اس کے چاہوں طرف یہ ملٹی نیشنل امت ہے ملٹی نیشنل فرم تو آپ کو معلوم ملٹی نیشنل جبکہ ثابت جو امت تھی بنیسوائل وہ یونی ریشیل ایک نسل کی یونی ریشیل یونی نیشنل یہ ملٹی ریشیل ملٹی نیشنل ہنڈی بھی فارسی بھی ایرانی بھی ترک بھی چینی بھی اب تو دنیا کا مہن نہیں سمجھتا کہ کوئی قوم رہ گئی ہو کوئی نسل رہ گئی ہو جس میں کچھ نہ کچھ مسلمان موجود نہ ہو اور دوسری بات یہ کہ حضور کا بنیادی کیا ہے آلہ آلہ دعوت آلہ تربیت جس سے کہ مردان کار تیار کیا جو جہاد اور قتال کریں گے وہ ہے قرآن اب آگے چار آیتوں میں جو طرز عمل ہمارا ہو گیا اس کی تصویر دکھائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے تربی عمل میں مثل اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے جو آیات الہیہ سے رشتہ ٹوٹے گا تو سہارا کیا چیز رہ جائے گی ہم تو اللہ کے چہیتیں لڑ لیں ہمیں تو جہنم میں کوئی جھوک آئے جھوک نہیں سکتا جھوکے گا بھی تو دوسروں کی آنکھ میں دھول جھوکنے کے لیے چند دن کے لیے ہمیں بھی ڈال کے فور نکال دیں اللہ کو بھی چوری کرنی ہے خیانت کرنی ہے ہمارے لیے کرنی ہے اور ہم جیسے بھی کچھ ہیں جو بھی کچھ ہیں غانی ہیں شرابی ہیں جو بھی کچھ ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں جب تیرے محبوب کی امت میں ہیں سیلویشن is guaranteed شفاہت تو ملنی ہی ملنی ہے بہت زیادہ کردہ ہے تو کسی مدر کی نظار پر دیگر بھی چڑھا آئے بس اور کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں ہے یہ ہے وہ سارا معاملہ یہ ہے وہ امانی یہ ہے وہ منبھرک خیالات یہ ہے وہ وشفل تھیلکن سے جو عقیدوں کی شکل بن جاتی ہے جس کی وجہ سے عمل سے اقبال نے کہا کہ پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ وہ تقدیر کی بجائے آپ یہاں یہ عقائد جوڑ لیجئے تو پھر عمل کی کیا حضرت ہے بے وقوف ہوگا جو عمل کرے نشوت نہ لے حیث نہ کرائے بچوں کو بے وقوف ہے احمق ہے پاگل ہے قل یا ایوالذی رہا دو انظام تمنکم اولیاء اللہ بن دونی ناف کہہ دیجئے نبی اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو اگر تمہارا واقعی دوبان ہے کہ تم اللہ کے دوست اور اللہ تمہارا دوست ہے انظام تم زوب کرنا تو مردو میں جو بولتے ہیں خیال خام کے لئے بڑا زوب ہو گیا اسے انظام تم اگر تمہیں یہ خیال خام لاحق ہو گیا ہے انکم اولیاء اللہ بن دونی ناس فتمنم الموت انکنتم صادقین یہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے مضمون اگر ایسے واقعی خیال ہے تو تمہیں موت کی تو مدنہ کر دی چاہیے دوست سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے یا ہجر کی مثال چاہیے یا ہجر چاہیے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا لِمَا قَدَّمَتَ عَدِهِ یہ ہرگز تمنا نہیں کر سکتے موت کی کیوں بسبب اس کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں انہیں معلوم ہیں ہم نے کہا کرتوت آگے بھیجے ہیں بلیلنسان وعلان صحیح بصیرہ انسان کو خود معلوم ہے کہ میں کیا کچھ بھیج چکا ہوں کیا کیا کمائیاں کی ہیں کیا کیا حرام کوریاں کی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تو آگے بھی جئے ہوئے ہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِزْظَالِمِينَ اللَّهِ ظَالِمُونَ سے خوب واقف ہے قُلْ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اِنَّا الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِقُونَ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تو وہ تم سے ملاقات خود فرمالے گی تم بھاگتے رہو اِنَّا الْمُلَاقِقُونَ وہ آنکھڑی ہوگی سامنے ثُمَّ تُرَدُّونَ الٰعَالِمِ الغَيبِ وَالشَّهَادَى پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس حسبی کی طرف جو غیب اور شہادہ سب کا جاننے گئے جو تمہارے سامنے ہے اس کا بھی جو تمہارے پیشے ہے اس کا بھی جو بحیثیتیں نوع انسانی تمہارے لئے کھول دیا گیا اس کا بھی اور جو تمہیں سے غیب میں رکھ لیا گیا اس کا بھی فَيُنَبِّيَوْكُمْ بِمَا كُلْتُمْ تَعَمَلُونَ پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کس تم کرتے رہے تھے یہ دوسرا حصہ ہو گیا چار آیات کا وہ آیا کہ جو کتاب محمد الرسول اللہ دے کر گئے ہیں قَدْ تَرَقْتُمْ اور جس کے لئے حکم دے کر گئے تھے کہ اب تمہارے ذمہ ہے میرے کندے پر سے یہ بوجھ اتر کر تمہارے کندوں پر آ گیا ہے اَلَا حَلْ بَلَّغْتُوْ اِنَّا نَشْحَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَا وَأَدْدَهْتَا وَنَصَحْتَا اِنَّا نَشْحَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَا رِسَالَتَا وَأَدْدَهْتَا الْأَمَانَتَا وَكَشَفْتَا الْغُمَّتَا یہ تو جو قواہیہ لی ہے اس کے بعد اللہم برشد اللہم برشد پہلا تو بھی گواہ رہے یہ مان رہے اور پھر ایک سائی اف ریلیف میرے کندے پر جو بوجھ تھا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْنَ سَقِيلَ کل یہ آیتھ ہم نے پڑھنی ہے آج وہ بوجھ برے کندے سے اتر گیا لیکن تمہارے کندوں پر آ گیا مجھے تو صرف امیین تک یہ فرض بڑا ہے راست انجام دینا تھا تمہیں پوری نور امسانی تک انجام دینا ہے اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ اس کے لیے یہ ہے دوسرا حصہ چار آیات کا اب تیسرے حصے میں اس قرآن کی تعلیم عام تعلیم بالغان کا بھی ایک نظام قائم کیا گیا اس کا ذکر ہے جمعہ کیا ہے اصل میں اب رہ گئی رسمِ ازا روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی یہ جمعہ کیا ہے یہ حضباللہ کا ہفتے بار اجتماع ہے کمیلسٹوں کو بھی جات کرنے پڑے تھے ہفتے بار اجتماع ہفتے بار اجتماع سرڈی سرکل اس لیے انقلابی کارکن کے ذہن میں جب تک اس کا نظریہ سازہ نہ رہے وہ قربانی کہتے دے گا قربانی تو ہر لحظہ آئے گی ہر آن آئے گی قدم قدم پر آئے گی لہذا اس نظریہ کا نصب العین کا اپنے مقصد کا شعور بلکل کنسس لیول کے اوپر مستحضر رہنا چاہیے لہذا اجتماعات اب زہر کی نماز کی بجائے جمعہ وہاں چار فردہیاں دو کر دیئے دو کی جگہ خطبہ خطبہ کس لیے تعلیم قرآن تعلیم بالغان لائرہ مانگ کالیجز نہیں تھے کتامے نہیں تھی پریس نہیں تھے چھاپے سانے نہیں تھے آڈیوز نہیں تھے ویڈیوز نہیں تھے کچھ بھی تو نہیں تھا لیکن ایک نظام ہے ہفتے میں ایک دن ایسا نکال لو اگرچہ پورا دن نہیں چاہیے یوم سب کی طرح نہیں ہے نہاؤ دھو اچھے کپڑے پہنو خوشبور لگاؤ آؤ مسجد میں چل کر پہلی گھڑی میں آ جاؤ گے تو اتنا سواب ہوگا جتنا کہ ساکھ آٹھ میں یہ کریں مسجدوں کے اندر حجوب ہوتے تھے لوگ پہنچا تھے گاؤں سے گاؤں میں جمع ہوتا نہیں تھا اب تو ایک خاص مسئلہ ہمارے ہاں جو آیا اہلِ حدیث عدرات کا انہوں چار آدمیوں پہ بھی جمعہ کھڑا کر دیا تو اب خامخواہ کہے کوئی جائے پہ کوئی آدمی شہر کے اندر پہلے تو یہ تھا کہ جو مسئلے جامے نہ ہو جو ایک شہر نہ ہو جس کے اندر کے کوئی حکومت کا بڑا افسر نہ رہتا ہو اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا پہلے گاؤں مسئلے کو چھوڑ دیجئے آئیے جمع ہوئیے کوئی نائب رسول منبر رسول پر کھڑے ہو کلا وہی عمل کرے یتلو علیہم آیاتہی و یذکیہم و یعلمہم القتاب والحکم تاکہ یہ پروسس اب ابدی ہو جائے امت کے اندر اس لئے جمعہ کی یہ اہمیت ہے کہ فرمایا گیا کہ تین جمعہ بھی چھوڑ دو گے بغیر عذر کے اس شخص سے ایسے شخص کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ بور کر دیتا لیکن بات یہی ہے وہ ساری حکمت ختم وہ مقصد ختم نہ وہ مقصد ہے رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی درہی اور فلسفہ رہ گئی یا تلقینِ غزالی درہی جمعہ ہے پھر بھی خدر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی اب بھی جو احتمام ہوتا ہے جمعہ کے لئے خندر ہی صحیح لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی عظیم مانت تھی بس اب ترجمہ کر لی جائے وقت بہت کم ہے جو اس کا رب ہے وہ میں نے بیان کر دیا یا آیوہ الذین آمنو ازا نو دی علی الصلاة میں یوم الجمعہ فصو الہ ذکر اللہ وغلالبی اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لئے جمعہ کے دن یعنی جمعہ کی نماز کے لئے تو لکو اور دورو ہر طرح کے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کے طرف اور چھوڑ دو کاروبار اور یہاں ذکر سے مراد نماز تو ذکر ہے ہی اصل میں خود پا ہے یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم لکھتے ہو یہودیوں کا جو یوم سبت والی وہ سختی نہیں ہے صبح کا زیادہ وقت و مطلوب ہے کہ لگے اس کام میں لیکن جمعہ کے بعد پھر آپ جائیں کہ کام میں لگے یہی میں نے کہا تھا نواز شریف صاحب سے کہ آپ کو جمعہ کی آدھی چھٹی کر دیئے تو بعد کی چھٹی کیجئے پہلے کی چھٹی کیجئے بعد میں لوگ انہوں کو دفتر ملالی جائے کام کرائیے ان سے قرآن کے مطابق تو وہ ہوگا جب نماز ادا ہو چکے اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو اب تغو من فمد اللہ بذکر اللہ کسیر اللہ لکن تفیحون اور اللہ کو یاد کرو کسرت سے تاکہ تم پھلا پاؤ وَإِذَا رَاؤُ تِجَارَتْ لَغْيَرْ یہ بھی کمزوری آگئی جو مسلمانوں کے اندر ایک پیدا ہوئی تھی اس کا ترے بشارہ کر دیا گیا اس صورت میں بھی جب انہوں نے دیکھا کوئی تجارت کا معاملہ یا کوئی اور کھیل کود اِنْفَضُوا إِلَيْهَا تو خاص منافقین جو تھے وہ دوڑ کے چلے جاتے تھے وَتَرَقُوا کا غائم اور آپ کو چھوڑ جاتے تھے کھڑے ہوئے اس لیے کہ عام خیال یہ ہے کہ عام طور پہلے جو ہے خطبہ جیسے عیدین میں بعد میں ہوتا ہے ایسے ہی جمعہ کا خطبہ بھی بعد میں ہوتا ہے سمجھا انہوں نے نماز تو ہوئے چلو فرمایا نے قُلْ مَا عِمْدَ اللَّهِ خَيْرُ مِنَ اللَّهُ بِالْتِجَارَةِ ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اس کھیل کود سے بھی تجارت سے بھی وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور اللہ بہترین جس قطع کرنے والا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَزِّقِ الْحَكِيمِ